آج ہم نے مرگی کے پنجوں کا سالن تیار کیا ہے جو کہ بہت فائدہ مند بہت زبردست بہت مزیدار ہے تو کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی آسان میتھرڈ ہے بہت آسان انگریڈینز ہیں اور آپ بلکل آسانی سے بنا لیں گے تو اس سے پہلے ایک روکیسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو این تک لازمی دیکھئے گا لائک کامنی شیئر کیجئے گا تاکہ میری حوصل آفزائی ہو میرا چینل جلدی سے مونیٹائز ہو جائے مجھے میرا واشٹائن جلدی سے پورا ہو جائے آپ لوگوں کے تامن سے یہ ہو سکے گا تو نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیئے تیار کرتے ہیں مرگی کے پنجوں کا سالن اور اس کو کس طرح ساف کرنا ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے آپ میرے چینل پر جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور مرگی کے پنجوں کی جو فائدے ہیں اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ جلدی کرنی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو انقریب ملے گی جو کہ بہت فائدہ مند ہے ضرور دیکھئے گا جو لوگ مرگی کے پنجے نہیں کھاتے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کھانا شروع کر دیں گے اور سوچیں گے کہ ہم ابھی تک محروم کیوں تھے اس کے فائدے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خروم ہوں گے آر فور یو کوکنگ اینڈ ویلوکس کے کچن میں خوش آمدید آج بنا رہی ہوں مرگی کے پنجوں کا سالن اور ابو بکر جو ہے نا یہ دیکھیں مسلسل جیسے میرے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت ساتھ ہی ہیں تو شور کے آواز آتی رہے گی اس کے لئے معذرت تو آج مرگی کے پنجوں کا سالن بنا رہی ہوں اور جو لوگ نہیں کھاتے ان کے لئے ایک ویڈیو جلد آنے والی ہے مرگی کے پنجوں کے فائدوں کے بارے میں تو چلیے آج دوست ہم سالن تھیار کرتے ہیں تو یہ ایک کلو مرگی کے پنجے ہیں اور یہ جو ہے وہ میں نے اچھی طرح ساف کر لیا ہے اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے اور آپ چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں مرگی کے پنجے میں نے فریزر میں رکھا ہوا تھا تو یہ جو ہے ہم ایک ککر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس میں ڈال دیے اور اب جو ہم چیز اس میں ڈالیں گے بہت آسان بہت سمپل سا سالنہ لیکن اتنا مزیدہ اور اتنا فائدہ مند ہے کہ فائدہ مند جو چیز ہے اس میں جو اس کو جاننے کے لئے آپ کو میری ویڈیو دیکھنی پڑے گی جو میں آن قریب اپلوڈ کروں گی تو دو در درمیانی سائز کی پیاز اور دس بارہ کلینا لیسن کی میں نے رفری چھیل کٹی ہے یہ میں نے ڈال دیے اب جو مسالے فیلحال ڈالوں گی اس میں ہیں نمک خس بے زائقہ آپ اپنے مرضی سے لے لیں ایک کھانے کے چمچ لال میریج کا پاورڈر ہے آدھی چاہ کے چمچ حلدی پاورڈر ہے تھوڑا سازیرہ ایک چھوٹکی کلونجی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں ڈال دیے اچھا بہت سالے لوگ وہ مسالے کو پہلے بھونتے ہیں پہلے پیاز براؤن کرتے ہیں مسالہ بھونتے ہیں پھر بنجے فرائے کرتے ہیں اور پھر ڈالتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے آپ کا وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے سالن بنانے سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سالن کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ تھوڑا تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جو ایک اچھا سا ٹچ ہے اچھی لک اور اچھا ذائقہ جو ہے وہ اس طرح سالن بنانے میں ہیں کمنشل طریقے سے بھی اسی طرح بنایا جاتا ہے کبھی بھی گوشت کیمے کو بھون کر نہیں چڑھایا جاتا تو اسی طریقے سے بنائیں تو زیادہ بہتر ہے تو فالو کیجئے گا تو یہاں پر میں تقریباً ڈھائی گلاس پانی جو ہے وہ شامل کروں گی تو ایک گلاس میں نے ڈال دیا ہے یہ دوسرا گلاس بھی اور مزید آدھا گلاس اور شامل کروں گی اور یہ میں نے آدھا گلاس مزید شامل کر دیا اور اب ہم ککر کو بند کر دیں گے اور جب اس کا ویٹ چلنا شروع ہوگا اس کی بات تقریباً سا سے آٹھ منٹ میں ککر جو ہے وہ چلاؤں گی اور اس کی بات پھر آپ سے ملتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ ابوبکر کو دیکھ لیں اپنے سائیکل پر بیٹھے ہیں اور ہلمٹ پہن لیا انہوں نے یہ دیکھیں اور دوسری سائیکل بھی اندر لے کے آئے ہیں بہت شرارتی ہیں بہت تنکتے ہیں ویڈیوز میں اپسار آپ ان کے آوازیں سنتے ہوں گے تو چلیے گوکر کو بند کرتے ہیں ملتے ہیں آٹھ دس منٹ کے بعد الحمدللہ دس منٹ کے بعد ہمارے ملکی کے جو پنجھے ہیں وہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور لائٹ چلی گئی ہے لائٹ چلی گئی ہے یہ میں نے موبائل کی لائٹ آن کی ہے ٹھوڑا سا پکڑنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم ڈالیں گے دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے گریوی جو ہے نا دہی سے بہت اچھی بن جائے گی آپ چاہیں تو ٹماتر کا دیس شامل کر سکتے ہیں اس وقت لیکن میں یہاں پر دہی شامل کر رہی ہوں اور میں نے اس میں تقریباً سو گرام دہی شامل کیا ہے اور اس کو ہم بھونیں گے دہی کا پانی خوشک ہونے تک ٹھیک ہے جی تین سے چار منٹ ہمیں لگیں گے تو تین سے چار منٹ کے بعد ملتی ہوں آپ سے الحمدلللہ جی دہی کا پانی دیکھیں اچھا سا خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں گھی شامل کریں گے اور گھی جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق آپ شامل کریں اور دیکھیں کہ اس کی بوٹی نہیں ٹوٹی بلکل گل چکے ہیں لیکن بلکل اس کا گوش جو ہے وہ سلامت ہے تو آپ نے اسی طرح اس کو بھوننا ہے اچھا جی یہ دیکھیں گھی میں نے اس میں شامل کیا ہے اب اس کی ہم اچھے سے بھونائی کریں گے ٹھیک ہے حضر ضرورت آپ گھی شامل کریں اب ہم اس کی 4 سے 5 منٹ بھونائی کریں گے یہ دیکھیں جی اچھا سا بھون چکا ہے ہمارا بنجوں کا سالن تو اب ہم جو چیز اس میں شامل کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے زیرا پاوڈر آدھی چائی کا چمچ اور دھنیا پاوڈر ہم نے بھون کے پیسا ہوا ہے ایک چائی کا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے ڈالا اور ہم اس کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے حضر ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی ہمیں اس میں گریوی چاہیے اتنا پانی ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم ہم دو ہری مرچیں ہم نے کٹ لی ہیں یہ ڈال دیتے ہیں اور ہم دم پہ رکھ دیتے ہیں ایک سے دو منٹ دم پہ رکھے ہوئے دو منٹ گزر گئے ہیں ہم اس کو اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لوگ دیکھیں اور یہاں پر ہم پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالتے ہیں ایک چائے کا چمچ اور دوبارہ سے اس کو دو منٹ کے لیے ڈال دیتے ہیں الحمدللہ ہمارا بنجو کا جو سالن ہے وہ تیار ہو گیا ہے میں آپ کو اس کی فائنل لگ دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا زبردست ہمارا گریوی والا سالن جو ہے وہ تیار ہوا ہے گریوی کس قدر گاڑی ہے اور پیاری ہے اور بہت مزے کے لگ رہے ہیں یہ تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پریز جلدی سے لائک کریں شیئر کر کے ضرور بتائیں مجھے تاکہ مجھے پتا چلے کہ جو میں اتنی میند کر رہی ہوں وہ آپ کو پسند بھی آ رہی ہے تھوڑا سا گانش کر دیتے ہیں دھنیے سے تو یہ ہے ہمارے مرگی کی بنجو کی فائنل لک تو کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو میرا چینل جلدی سے مونٹائز ہو میرا واش ٹائم پورا ہو جائے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ